دوستو جب ہم بات کرتے ہیں آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز پہ ایزا گرافک ڈزائنر کام کرنے کی اور کامیاب ہونے کی تو یاد رکھیں جو سب سے پہلی چیز آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کا پورٹ فولیو جی ہاں جیسے ہی آپ آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز پہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں گے اور کام کرنا شروع کریں گے وہاں پہ آپ کے کلائنٹس سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے وہ آپ کے آن لائن پورٹ فولیو لنکس ہوں گے دوستو اگر آپ کامیاب گرافک ڈزائنر بننا چاہتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ آن لائن مارکٹ پلیسز پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بہت ہی زبردست آن لائن پورٹ فولیو ویب سائٹس کے اوپر اپنے اکاؤنٹس بنائیں اور وہاں پہ اپنا زبردست پورٹ فولیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ بہت جلدی گرو کر سکتے ہیں اس بزنس کے اندر دوستو آن لائن پورٹ فولیو لنک بنانا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تو چلیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کونسی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر اگر آپ اپنا آن لائن پورٹ فولیو لنک ڈیویلپ کریں اور وہ اپنے کلائنٹ سے شیئر کریں یا اپنی ویب سائٹس کے اوپر جو آن لائن مارکٹ پلیسز ہیں ان کے اوپر شیئر کریں تو کلائنٹ ان کو دیکھ کے امپریس ہو سکتا ہے یا آپ کو پروفیشنل گرافک ڈیزائنر کنسیڈر کر سکتا ہے دوستو ایسی کچھ ویب سائٹس ہیں ان میں جو ون آف تا ٹاپ موس ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے بےہنس ڈاٹ نیٹ دوستو یہ جو بےہنس ڈاٹ نیٹ ہے یہ اڈوبی ایلسٹریٹر اور اڈوبی فوٹو شاپ بنانے والی کمپنی اڈوبی کی ہی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ پوری دنیا سے گرافک ڈیزائنرز ایلسٹریٹرز ٹیپ آگریفرز اور فوٹوگرفرز وغیرہ کا کام جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں اور اس کو آن لائن جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی اتھینٹک ویب سائٹ ہے جس کا آن لائن لنک اگر آپ اپنے کلائن سے شیئر کرتے ہیں یا ویب سائٹس کے اوپر شیئر کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو پروفیشنل کنسیڈر کیا جائے گا یاد رکھیں آپ کا پورٹ فولیو اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے دوستو اس کے علاوہ ایک اور جو ویب سائٹ ہے وہ ہے ڈیوینٹ آرٹ ڈاٹ کام یہ بھی ایک بہت اچھی ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر اگر آپ اپنا آن لائن پورٹ فولیو کا لنک بنائیں تو یہ بھی کافی زبدست جو ہے وہ آپ کے لئے ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح سے ڈربل ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے اور کورو فلوٹ ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے یہ بھی دونوں ویب سائٹس پروفیشنل کنسیڈر کی جاتی ہیں آن لائن پورٹ فولیو بلڈنگ کے حوالے سے گرافک ریزائن کی فیل میں تو چلیں چلتے ہیں ذرا اووریو لیتے ہیں ان چاروں ویب سائٹس کا اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کس طرح سے لوگوں نے کام اپنا اپلوڈ کیا اور ہم کس طرح سے اپنے اکاؤنٹس وغیرہ اس پر بنا سکتے ہیں اور کیا فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں ان ویب سائٹس سے دوسرے جیسے کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگ کے سامنے بہینس ڈاٹ نیٹ جو ہے یہ ویب سائٹ اوپن کر رکھی ہے اس پر سب سے اوپر لکھا ہوا رہا ہے شوکیس انڈسکاور کریٹیو ورک جی ہاں یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر جا کے آپ پوری دنیا سے کریٹیو لوگوں کا جو کام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں سکرال کرتا جا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر گرافک ڈزائن الیلسٹریشن اور فوٹوگرفی وغیرہ کے حوالے سے جو ڈیفرنٹ میڈیمز کا کام ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے اپلوڈ کر رکھا ہے دوستو اس ویب سائٹ کے حوالے سے کچھ چھوڑی سی مزید چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اڈوبی کی ویب سائٹ ہے آپ رائٹ اپر کارنر پہ اڈوبی کا لوگو بھی اس ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیج اس وقت میں نے اوپن کیا ہے یہ فرس پیج ہے اس کا اور اس کے اوپر بیسٹ آف بیہنز جو بیسٹ جو پورٹفولیوز جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کے لنکس یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں اگر میں کیوریٹڈ گیلریز کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ میرے پاس کچھ ایسے لنکس اوپن ہو جائیں گے جن کی مدد سے ہم دیفرنٹ فیلڈز کے اندر جو کام ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ گرافک ڈیزائن کا ایک لنک میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا بھائی جی بیسٹ گرافک ڈیزائن ورک انکلوڈنگ پوسٹر لوگو برانڈ پیکجنگ اور مور اس کے علاوہ فوٹوگرفی ریسٹریشن کا کام یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کہ آپ اس وقت تھم نیلز دیکھ بھی سکتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کے تو دوستو بیسکلی آپ جب اپنی پروفائل بنا لیتے ہیں بہینس ڈوٹ نیٹ پہ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پروجیکٹس جو ہیں ان کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہینس پہ اور پھر پوری دنیا سے لوگ اگر تو آپ کا کام اچھا ہے آپ کا پروجیکٹ انٹرسٹنگ ہے خوبصورت ہے کریٹیف کام ہے تو لوگ اس کو فالو کریں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اسی طرح سے آپ کی جو پروفائل ہے وہ ریز ہوتی جائے گی دوستو یہاں پہ سینٹر میں لکھا ہے سائن اپ ویڈ ای میل اگر اس کے اوپر میں کلک کروں تو یہ دیکھیں ایک نیا پیج اوپن ہو گیا جس پہ یہ میرے سے بلکل بیسک سی انفرمیشن لے رہا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم ای میل ایڈریس وغیرہ پاسفورڈ آپ کو دینا ہوگا آپ کو اپنا کنٹری ریجن ڈیفائن کرنا ہوگا ڈیٹ آف بیٹ دینی ہوگی اور آپ کو یہاں پہ کچھ چیکس کر کے آپ کو اس کو سائن اپ کر دینا ہوگا جیسے ہی آپ سائن اپ کریں گے تو یہ آپ سے آپ کا جو ہے وہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے گی اور پھر آپ آگے چل کے اس کے اوپر کچھ مزید چیزیں کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس پہ اپنا کام پروجیکس کی صورت میں اپلوڈ کر سکیں گے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں یہاں پہ اس کے اوپر جابز کا ایک بٹن بھی اویلیبل ہے دوستو یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر بھی جابز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور اس کے تھوہ آپ ڈریکٹلی بھی جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے تھوہ کئی جو آن لائن فریلانس جابز ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک اور ویب سائٹ ہے جی ڈریکل ڈاٹ کام اس پہ بھی آپ سائن اپ کریں گے اور سائن اپ کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد آپ کو صرف سائن ان کرنا ہوگا اور اس پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں پوری دنیا سے ڈیزائنرز کا اور کریٹیوز کا کام اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیزائن کے حوالے سے بہت خوبصورت پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں تھم نیلز کی صورت میں ڈیزائنرز کے لیے یہاں پہ ایک الگ سے اس کے اوپر دی گئی ہے ایک آپشن دی گئی ہے جس کی مدد سے ڈیزائنرز کو ڈریکٹلی یہاں پہ ڈھونڈا جا سکتا ہے یہ کون ڈھونڈتا ہے یہ کلائنٹس ٹونڈتے ہیں جی ہاں اور یہاں پہ جابز کے نام سے ایک آپشن دی گئی ہے بلکل جس طرح سے بہینس پہ تھی اور یہاں پہ بھی اگر میں سکرول کروں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگوں نے جابز یہاں پہ جو ہے وہ آن لین جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور آخری ویب سائٹ جو میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں آن لین پورٹفولیو لنک بنانے کے حوالے سے وہ یہ ہے جی کورو فلوڈ ڈاٹ کام یہ جو کورو فلوڈ ہے یہ بھی بلکل ڈیبل سے ملتی جلتی ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدس دیزائن کے حوالے سے جو وہ پروجیکٹس اپلوڈ ہوئے ہیں اور بلکل اسی طرح سے یہاں پہ کیٹگریز دی گئی ہیں کام کو کیا گیا ہے یہاں پہ گرافک ڈیزائن کی کیٹگری ہے پیکجنگ انڈسٹرل ڈیزائن یو آئی یو ایکس ڈیزائن ڈیفرنٹ جو ڈیزائن کی فیلد ہیں ان کے حوالے سے یہاں پہ کیٹگریز دی گئی ہیں اور سیم پروسس ہے آپ سائن اپ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ صرف ہمیشہ سائن این کرنا پڑے گا یہاں پہ ڈیزائنرز کے حوالے سے ڈیفرنٹ آپ کو یہاں پہ سرچنگ کی آپشن ملتی ہے اس میں آپ جا کے جو بیسٹ ڈیزائنرز ہیں ان کا کام آپ جو ہے وہ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ڈیزائن جابز کے نام سے یہ ایک ہمارے پاس ٹاب ہے اس ٹاب کے اندر ہم جائیں تو یہاں پہ وہ تمام جابز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں جو کہ کلائنٹس نے اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر رکھی ہیں تو دوستو یہ آپ نے دیکھی چار ایسی ویب سائٹس جن کے اوپر اگر آپ اپنا پورٹفولیو بنائیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہیں دوستو یہ جو ویب سائٹس میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کورس کو آپٹ کرنے کے بعد اور بہت اچھا کام کر کے اچھے اچھے پروجیکس کر کے ان ویب سائٹس کے اوپر آپ نے اپنے جو ہیں وہ اکاؤنٹس بنا کے ان میں آپ نے شیئر کرنے اپلوڈ کرنے تاکہ پوری دنیا سے لوگ نہ صرف آپ کے کام کو دیکھ سکیں اپریشیٹ کر سکیں بلکہ آپ کو ایک بہت اچھا پوزیٹیف کریٹسیزم بھی یہاں سے ملے گا اور آپ کو لرننگ کا بھی مزید موقع ملے گا تو آئے ہوب کہ آپ ان ویب سائٹس کو ایکسپلور کریں گے یاد رکھیں گے اور ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں ملاقات ہوگی گرافک ڈیزائن کے حوالے سے کسی نئی چیز کے ساتھ